تو عباس بھائی کو ہم سر سے پہلے دل کے گہرہ ہے سے مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دو کلام کیے تھے اور دونوں سپر ہٹ جا چکے ہیں عباس بھائی اس کلام کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اور پاکستان سے آپ کو بہت سارا پیار مل رہا ہے اور انڈیا سے بہت سارا پیار مل رہا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں بھائیہ تو کیا آل چال یہ ویڈیو یہ بھی ہینڈ ایسین عباس عبدال کے فرسٹ کلام کی ہے اللہ لطیف اللہ کی اور یہ ویڈیو ریاپلوڈ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا جو ہاشمی ریبونڈ تھا جہاں پہ ہم بھی ہینڈ سینڈ ڈالا کرتے تھے وہ اڑ چکا ہے تو اس چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں خلندہ ہے پہنچ چکے ہیں گول گول ہاں جی ابھی ہمارے ساتھ تھے آنان پاس صاحب جی آنان بھائی کیا آل ہے آزو مردہ آپ چنو آواز آپ نے چینج کر دیا پورا کبھی کبھار ہوتا ہے ہو جاتا ہے آج آپ کے شوٹنگ کے لئے آئے ہیں یہ آپ لوگوں کی پیار ہے بھئی آپ لوگ میری شوٹنگ کے لئے در سکردو سے مجھے یاد رکھتے ہو دل میں رکھتے ہو یہ آپ لوگانا آپ کو خلوص ہے مظاہر صاحب نے بس یہ اس کا پیار ہے بلکل تو میں نے سوچا کہ پہلا آلوم اس کو دے رہوں صحیح بات مظاہر بھائی ہم یہاں پہ سیٹ اپ کر رہے ہیں کیمرا ہوگا رہے گیمبل کی سیٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر میں شوٹنگ کریں گے ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ سات سو سال پرانا مسجد جس کو ابھی تھما مسجد سے ہر میں کہتے ہیں یہاں پہ آباز بھائی کی شوٹنگ ہو رہی تھی اس کے بعد ہم جانے والے ہیں خانکا اے مواللہ تو وہاں پہ بھی آپ کو لے چلتے ہیں چلو ہم آسانا نیو شوٹنگ باتلس بیوٹیپلی ہم آچکے ہیں ہم آچکے ہیں اپنے تیسرے پوائنٹ پر مسلح شریف پر احمود بھائی ہمارے ساتھ ہے اسید بھائی ہیں عباس بھائی تو ہے ہمارے شوٹنگ ختم ہو چکے ہیں تو اب آباز بھائی سے پوچھتے ہیں کیسے رہا ہے بہت بہت خود صورت بہت خود صورت مزا گیا جی مزا گیا آپ کو ہمارے ساتھ بہت اچھی بات دیزی اب آباز بھائی کو ہمارے ساتھ مزا ہے ابھی ہم سکردو جا رہے ہیں تو یہاں تک آپ نے دیکھا عباس عبدالی کے فرسٹ کلام کا behind the scene اس کے بعد انہوں نے ایک اور کلام کیا تھا یا علی آپ کو مانا جائے لیکن اس کے behind the scene ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے پاس تیسرے کلام کا behind the scene ہے جس کا نام ہے نجف کی شاک کو دکھڑا سنانے جاؤں گا تو اب یہ behind the scenes ملاحظہ فرمائیں میں جب کی شاک کو دکھڑا سنانے جاؤں گا میں جب کی شاک کو دکھڑا سنانے جاؤں گا بلا شروع بیس بھائی آپ کی پیچھو گوڑا ہے ہاں بھائی تو کیا علچال ہمارے صاحبی موجود ہے عباس عبدالی صاحب تو ان کی شوٹنگ کے لئے ہم آئے ہوئے ہیں اور وہ رہا ہے گوڑا عباس بھائی ابھی گوڑا چلانے والے کیوں عباس بھائی انشاءاللہ دیکھتا ہے پہلی بار چلا رہا ہوں پینچر نہ ہو بچے پہلی بار گوڑا چلا رہا ہوں دیکھتا ہے تقریباً ساتھ آڑ بچے یہ گوڑا کنٹرول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ رب کا کرنا ہے ملکل دیکھتا ہے کہ گوڑا کا رنڈڈ بڑے گا یا میرا بڑے گا دیکھتا ہے وہ دیو میں دنے چا بات ہے کیا ہوئی بے کیا نظر شکریہ لوگوڑا کیا ہے دیکھتا ہے نبکل ڈوڑا کیا ہے لوگوڑا کیا ہے ہتھتا ہے جوڑا کیا ہے ہمیں گوڑا کیا ہے گنثن چت گولش ننگے یک بخاری نتوک پالا میں یک چونگ کھونگ تانا تھوما بلے کھونگ دے بلے میں سپوٹنس نعمتوں چونتوں پیوتوں علوتوں یہاں چاں باس اتھار دیوکھ رو میلار گنثن خیریتو کنگواللو زگ 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 دائر رہنی تھا نور بانچکو کو احلان آسی اجی حیل بیشت پر زگ 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 واللو اچھا جو آئی بانپول زگ زگ زر میں تجرب مامت با آئی بانترین آئی بان لگاوی چونگا چونگا کونگ tightened با ہاں بھائی یا تو شوٹنگ کے بیچ میں ہم رکھ گئے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر رہے ہیں اب آباس بھائی ہمارے ساتھ ہیں تو آباس بھائی کو ہم سب سے پہلے دل کے گہرائے سے مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے دو کلام کیے تھے اور دونوں سپر ہٹ جا چکے ہیں اب آباس بھائی اس کلام کے بارے میں آپ کا کیا کہنے اور پاکستان سے آپ کو بہت سارا پیار مل رہا ہے اور انڈیا سے بہت سارا پیار مل رہا ہے تو آپ کیا کہنے چاہیں گے میں چانے والوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سب سے پہلے میں اوپر والے کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ملکہ شکریہ آدھا کرتا ہوں ملکہ مجھے یہ توفیق دیا جوانی کی عمر میں یہ کلام گانے کی حالانکہ کافی لوگ گاتے ہیں لیکن میرے گانے کا مطلب میں جب سٹارٹ کیا تو تھوڑا پریشر ضرور تھا کیا ہوگا پلان ہوگا یہ ملک زہنے یہ باتیں تھے جب میرا پہلا کلام آگیا زیر بن نہینر یاکسی کھا اللہ حلقہ بلکہ یہ چھا گیا تو میں سوچا بھی نہیں تھا ملکہ یہ ملک آسماان کو چھو جائیں گے ملکہ ملکہ بہت زباردس رہا اس کے بعد یہ آلی آپ کو مانا جائے دونوں کلام کو ملک ملک بہار سے بھی ریکٹ آگے رب نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ اسے کلام گائے اور سپر ہیڈ ہو جائے لیکن اس میں میرا کچھ بھی وہ نہیں ہے رب کا کلا کرنا ہے اور یہ کلام یعنی نجک کی شاہ نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اس کے بعد اب آس بھائی ایک دن ایسا ہی ہمارے ساتھ انجوائی کرتے ہوئے چائی پینے گئے تو آپ اس کا ذرا سین چیک کریں آچھا تو ابھی آپ چائی پینگے کیا پینگے کیا کھائیں گے آپ بتا دیں آپ جو بولے میں وہی پینگے کیا بات ہے اوہ مائی گاڈ یہاں پر اچھی کھٹا مرادے جم آگے ہیں اب کچھا روڈ شروع ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں پہلے جمپنگ سے یہ مرادے جم ہے مرادے جم مرادے 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 مطلب مرادے بس وہ آپ سمجھیں گے پھر بس یہ بھیجوز میں چھوڑیں گے تو پہجے لیں گے اچھا لوگ کو پتا ہے مطلب ہم مرادے پہنچے ہیں کوئٹا بلتستان میں اس بات پہ رہا ہوں یہاں پہ ہم بلتستان میں موجود ہیں تو ابھی یہ ادھر سے جو آتے ہو کتے ہیں کہ پہ یہاں پہ نام سننے کو ملنا کوئٹا بلتستان ہاں رہا یار کوئٹا بلتستان کے ادھر سوچنے والے بار تو ہے سوچنے والے بار ہمارا سامنے یہاں پہ بہت سارے آردر کرنے کی چیزیں ہیں بلکل ہے کرنے کی چیزیں تو بہت ہے کہنے کی چیزیں تو بہت چائی پہال ہے مہتر پون یہاں بہت چنے پہ انما موسیقا یہ ویڈیو تب بنائی تھی جب ہمارے صرف 13,000 سبسکرائبرز تھے ابھی ہمارے 35 کے ہیں آپ اور بھی سبسکرائب کر کے اس کو آگے بڑھا سکتے 50K1 لاکھ تک مطلب بول اچھا رہے گا اور اگر آپ جاننا چاہتے کہ اب بھائی کیسے جیتے ہیں لائف سٹائل کیا ان کا فنی ہے انگری مین ہے کیسے آدمی ہیں تو آپ ڈسکرپشن میں جا کر لنک پر کلک کریں ہم نے ان کے لائف سٹائل پر بھی ایک ولوگ بنایا ہوا ہے